میں شاید ایک ٹوٹا سا چینڈ آئے ہے کہ کم سے کم آپ کے دل میں ابھارنس تو رہے کہ بھئی ہم اپنا اس میں حصہ نہیں ڈالنا چاہتے دوسری اس کی ایک فنینشل وجہ ہے آم یاہو فائننس بہت بڑا ادارہ ہے پبلکیشنز کا وہ بھی رپورٹ شائع کر چکا ہے اور بھی ادارے کر چکے ہیں کہ اسرائیل اس وقت سمولٹینیسلی دو محاظوں پہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتا فنینشلی افورڈ نہیں کر سکتا یہ جنگ ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں اس نے اسرائیل کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے ابھی جو امریکہ سے سپورٹ آ رہی ہے اس پہ اسرائیل چلتا ہے لیکن امریکہ فور انہ لونگ رن وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ امریکہ کے اپنے لوگ اس کی کورنمنٹ کی پولیسی کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں تو بائیکارٹس کا فائدہ یہ ہے کہ اسرائیل کو جو مائلج ملتی ہے جو ڈونیشنز آتے ہیں ان کمپنیز کی طرف سے وہ بڑے ہیفٹی ہیں یعنی ملینز کے حساب سے بلینز کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں تو بائیکارٹس سے سیلز نیچے آتی ہیں ریونیوز نیچے آتے ہیں اور اسرائیل کے لیے جنگ مہنگی ہو جاتی ہے پھر اسے امریکہ پہ زیادہ کرنا پڑتا ہے اور امریکہ پہ پریشر پڑتا ہے جس کی وجہ سے امریکہ آہستہ آہستہ قدم پھر پیچھے کھنچتا ہے اور اسی وجہ سے ایک اس کا جو سٹیٹیجک بائی پروڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کی رفٹ آپس میں بڑھتی ہے کیونکہ یورپ کے لوگ اپنی گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ تم امریکہ کے کیوں غلام ہو کہ مہنگائی بڑھتی ہے یورپ میں بڑھتی ہے تمہارے ان فیصلوں کی وجہ سے میرے بچوں کی بریڈ مہنگی ہوتی ہے کس کے لیے امریکہ کے لیے کتنا عرصہ ہم کریں گے اور امریکہ ہماری اتنی بھی کیر نہیں کرتا کہ نورڈ سٹریم جو ریشیا سے ایک گیس کی سپلائی لائن یورپ میں جاتی تھی امریکہ نے اپنی اکڑ میں آکے وہ اڑا دی اب یورپ میں گیس مہنگی ہوگی تو یورپینز آل ریڈی اس چیز پر تھوڑا سا کنسرن ہیں اور وہ ان لانگ رن امریکہ سے وہ شاید آپ تھوڑے گور ہو رہے ہوں لیکن یہ یہ ایلیمنٹس ہیں میں چاہتا ہوں کہ تصویر پوری بہت چاہیے کہ یورپ دیپ ڈاؤن امریکہ سے اب قدم کیچھے کھانچ رہا ہے اٹلی چائنہ سے رابطے میں ہے جس کی یورپین یونین کو تکلیف ہے لیکن دیپ دیپ پو سرفیس پر تکلیف ہے لیکن دیپ ڈاؤن نہیں وہ کیوں اس لیے کہ وہ مارکو پولو کے ان رستوں کو ریوائب کرنا چاہتا ہے جس سے وہ چائنہ وغیرہ گیا کہ یہ جو او بور ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ ہے یہ ہمارا سی پیک بھی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ وہ اس رستے یورپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے اب اٹلی یورپن یونین کا حصہ ہم کو یہ بات اچھی نہیں لگتی یورپن یونین کو کہ اس طرح سے یورپن یونین کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ اٹلی جائے جائے لیکن یورپ ڈیپ ڈاؤن خوش ہے اس لئے کہ جرمنی بھی برکس کا حصہ بننا چاہتا ہے وہی برکس جس کو چائنا بڑی لیڈنگ پوزیشن میں ہے اب امریکہ سے یہ کیوں تھوڑا سا دور ہونا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک سسٹم کریئٹ کیا گیا جسے کہا جاتا ہے بریٹن ووڈ سسٹم جس میں مغرب نے اکٹھے ہو کے یہ تیع کیا کہ ہمارا چہدری امریکہ ہوگا اور امریکہ کو ہم مضبوط کریں گے اور اس کی چھتری کے ساتھ علیہم سارے چین کی بنصری بجائیں گے بریٹن ووڈ سسٹم کے اندر کئی ادارے قائم کیے گئے اب فورمیل بیٹن ووڈ سسٹم ختم ہو چکا ہے لیکن اس کے ادارے سارے پن جگہ پہ قائم ہیں اب وہ ادارے کون سے ہیں ورلڈ بینک آئی ایم ایف ان کے وہ سارے ادارے بڑے بڑے کے جس سے دنیا میں ایک استعماری طریقے سے ایک وہ قبضہ کیا جا سکتا ہے اب یہ سسٹم تو بڑا زبردست ہے کہ سارے کے سارے فائننسز ہی کٹھے ہوگے لیکن اس کی ایک ڈاؤن سائیڈ بھی ہے ڈاؤن سائیڈ یہ ہے کہ چھینک امریکہ مارتا ہے اور وہ وائرس سارا یورپ گیش کر لیتا ہے تو دوہزار آٹھ کا جو ایکنومک میلٹ ڈاؤن یورپ کا ہوا وہ امریکہ کی وجہ سے ہوا امریکہ میں نہ ہوتا تو ادھر بھی نہ ہوتا ہے یعنی وہ اتنا انٹرٹوائن اس سے ہو گیا ہے کہ کوئی مسئلہ امریکہ کو ہوتا ہے اس کا انیویڈیبل فیکٹ یورپ پہ آ جاتا ہے تو اب یورپ پہ اپنے آپ کو سوائے سا دسٹنس پہ کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے اور امریکہ کا جو ویسٹرن سیولیزیشن کا جو کولیپس ہے ان کے اپنے جو کولیپس کے ماہرین ہیں ان کے مطابق یہ کوئی ساٹھ ستر سال کی بات رہ گئی ہے جو ویسٹرن ہیجیمنی ہے وہ بڑے بڑے طریقے سے سفر کر رہی ہے دنیا میں اب اس وارک ان ساری باتوں کا اسرائیل سے کیا تعلق ہے اسرائیل سے یہ تعلق ہے کہ جب بائیکارٹ کی وجہ سے جنگ مہنگی ہوتی ہے تو یہ جو فولٹ لائنز ہیں جو ابھی تک دبی ہوئی ہیں یہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں وہ جو رفٹ ہے یہ وہ زیادہ اپیرنٹ ہو جاتی ہے زیادہ آیاں ہو جاتی ہے اور اسرائیل کے لیے مسئلہ یہ بنتا ہے کہ پھر اس کو جو ایک مارل سپورٹ ہے وہ دنیا میں کم ہو جاتی ہے کیونکہ بائیکارٹ کا صرف مطلب یہ نہیں کہ پیسہ کم آیا ہے بلکہ بائیکارٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مارل سپورٹ بتا رہے ہیں کہ ہماری فلسطین کے ساتھ ہے اس لیے اب پٹیکرلی ان دنوں میں دیکھیں تقریباً پانچ دن ہو گئے ہیں نیو یورک ٹائمز نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اسرائیل پریپیر کر رہا ہے ایران اور حزبالہ کے اٹیک کے لیے خود کو اور دو دن پہلے حزبالہ نے اٹیک کر بھی دیا ایک خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیلی ملٹری ہیڈکوارٹرز کو بھی انہوں نے ہٹ کیا ہے سکسیسفولی اور اس کے لیے ایک اس کے دعون میں کو بہت بڑی بات ہے کہ اگرچہ یہ ڈیویڈ سلنگ ان آئرن ڈوم یہ سسٹمز بہت زیادہ افیکٹیو نہیں ہیں ان ٹرمز اف ملٹری اچیومنٹ لیکن بہرحال پھر بھی ایک سسٹم تو انہوں میں موجود ہے تو ان حالات میں ان کا اسرائیلی ملٹری ہیڈکوارٹرز کو ہٹ کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے وہ بڑی بات اس لیے ہے کہ یہ جو اسلحہ ہے یہ حزبالہ کا اپنا نہیں ہے جو لوکل وہ بناتے ہیں وہ نہیں ہے یہ رشیہ نسلہ ہے اس سے پہلے یہ کام حوسی بھی کر چکے ہیں جب سعودی عرب کے ساتھ ان کا چل رہا تھا کہ جو دیفنس سسٹم امریکہ نے ان کو دیا تھا پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر میں اس کو پینٹریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ اسلحہ ایران کا تھا اس کے پیچھے بھی رشیہ مطلب یہ اب اس میں انٹرنیشنل سٹیکھولڈرز داخل ہو چکے ہیں اس لیے بائی کورڈ اب اس لیے زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ جو فیرنشل رپورٹس اس طرح کی ہیں کہ اسرائیل دو محاظوں پہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتا اور یہ کہ امریکہ اس کی بہت لانگ رن میں مدد نہیں کر سکتا اور کرے تو یورپ سے اس کی رفت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہم بائی کورڈ کے ذریعے اس پریشر کو میکسیمائز کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ مہنگی ترین ہو جائے جتنی یہ مہنگی ہوگی اتنی یہ جلدی ختم ہوگی اس لیے بائی کورڈ کی اہمیت اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یار فلسطین اگر ہم ہوتے تو ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے اور ہم سوڑی اگر بات کسی کو پوری لگے میں آپ کی بات نہیں کر رہا سارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ فلسطین کے لیے ایک وافینہ کا ایک گھونٹ آئس کریم کا ایک سکوپ چپس کا ایک پیکٹ اگر یہ نہیں چھوڑ سکتے خون دینا اللہ نے جنہ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ فلسطین میں ہی ہے غزہ میں ہی ہیں لیکن ہمارے عصے میں اگر imagine the blessings کہ فلسطینی جو کام خون دے کے کر رہے ہیں جس جہاد میں شامل ہیں وہ ہمیں صرف ایک ڈرنگ چھوڑ کے اس جہاد میں اللہ شامل کر رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو اقسام بیان کی ہیں کہ جہاد کرو کیسے کہ اموالکم کی کیٹگری کو پہلے بیان کیا ہے اب اموال جو ہوں صرف کیاش کی بات تو نہیں ہو رہی ہے اور آپ کے سارے رسورسز کی بات ہو رہی ہے کہ ظاہر سے بات ہے اپنے نفس سے تو جہاد وہ کرے گا جو موقع پر موجود ہے آپ نہیں ہیں تو آپ وہاں پہ آپ کا تو جانا بھی جائز نہیں ہے